ممہ چڑیہ کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی اب تو ممہ چڑیہ کو بہت قریب سے بھی اچھے سے دکھائی نہیں دیتا تھا اپنا اور اپنے بچوں کا بھوجن لے کر ممہ چڑیہ گھر واپس آ رہی تھی کہ وہ اونچے پیر سے ٹکرا کر گر جاتی ہے گجرتا ہوا کبوتر ممہ چڑیہ کو گرا ہوا دیکھ کر وہاں آتا ہے چڑیہ بہن کیا ہوا زیادہ چوڑ تو نہیں لگی کبوتر بھئیہ میری نظر بہت کمجور ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں پیر سے ٹکرا آ گئی پھر کبوتر چڑیہ کو گھر چھوڑ کر آتا ہے ممہ میں نے تو آپ کو صبح ہی کہا تھا کہ آپ بھوجن لینے نہ جائیں میں اور کوکو بھئیہ بھوجن لے آئیں گے بیٹی گھر بیٹھ کر میرا دن نہیں گجرتا میں نے ساری زندگی کام کیا ہے ممہ میرے ٹیچر نے بتایا تھا کہ اینک لگا لینے سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے میں اور گڑیہ بہن آپ کے لیے نظر کی اینک لائیں گے مگر بیٹا وہ پیسوں سے آئے گی اور میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے اینک لے سکوں رات ہو جاتی ہے ممہ چڑیہ سو گئی تھی دونوں بچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے گڑیہ جیسے بھی ہو ہم اپنی ممہ کے لیے نظر کی اینک ضرور خریدیں گے کوکو بھئیہ میرے گلک میں دس روپے ہیں ہم کل دوتے انکل کے پاس جائیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ اینک کتنے کی ہے پھر دوسرے دن گڑیہ اور کوکو دوتے انکل کی دکان پر جاتے ہیں انکل میٹھو میری ممہ کی نظر بہت کمجور ہو گئی ہے نظر کی اینک کتنے کی ہے سو روپے کی بیٹا سو میں ملے گی نظر کی اینک مگر بھئیہ میرے پاس تو کیول دس روپے ہی ہیں پھر وہ دونوں بہن بھائی نیراش ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پہاڑوں کے پاس جا کر ایک پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں اب کیا ہماری ممہ کبھی دیکھ نہیں سکے گی بھئیہ اتنے پیسے تو شاید کبھی بھی ہمارے پاس نہیں ہوں گے وہ دونوں بہن بھائی بہت اداس تھے اوپر سے ایک ہوائی موٹر گجرتی ہے دونوں بہن بھائی ہوائی موٹر کو دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈبا ہوائی موٹر سے نیچے گرتا ہے گڑیا وہاں کچھ گرا ہے کیا تم نے بھی دیکھا ہے ہاں ہاں اس پیڑ کے پاس چلو جا کر دیکھتے ہیں گڑیا اور کوکو وہاں سے اڑتے ہیں گڑیا اس میں تو پیسے ہیں اتنے پیسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے یہ تو لاکھوں میں ہے یہ بیگ ضرور ہوائی موٹر کے مالک کا گرا ہوگا پھر کوکو خوشی سے اچھلنے لگتا ہے اب تو میری ممہ دیکھ سکے گی میری ممہ کی نظر کی اینک اب تو میں لے سکوں گا نہیں کوکو بھیا یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں یہ کسی کی امانت ہے ممہ نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا ہے پھر گڑیا اور کوکو وہ بیگ لے کر گھر چلے جاتے ہیں یہ تو بہت زیادہ رقم ہے یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے بیٹا مممہ ہوای موٹر سے گرا تھا یہ بیگ مممہ کیا ان پیسوں میں سے تھوڑے سے پیسے ہم خرچ کر سکتے ہیں نہیں بیٹا یہ پیسے جس کے بھی ہوں گے وہ ڈھونٹتا ہوا واپس ضرور آئے گا اور ہم یہ بیگوں سے لٹا دیں گے مممہ میں نے بھائی کو بتایا تھا یہ کسی کی چیز پر نظر نہیں رکھتے پھر دوسرے دن بعد گوری قوی تک بھی پہنچاتی ہے کالو سنا ہے چڑیا کے بچوں کو پیسوں سے بھرا ہوا بیگ ملا ہے ہاں ملا تو ہے مگر وہ چڑیا بہت اماندار ہے وہ ضرور وہ بیگ اس کے مالک تک پہنچائے گی میں جا کر ٹرائی کرتی ہوں ہو سکتا ہے چڑیا میری باتوں میں آ کر وہ بیگ مجھے دے دے پھر گوری قوی چڑیا کے گھر جاتی ہے چڑیا چڑیا کہاں ہے وہ بیگ جو تمہارے بچوں کو ملا ہے میں نے تو وہ بیگ سنبھال دیا ہے بچے کہاں ہے وہ دانہ لینے گے ہوئے ہیں اور جنگل میں پخشوں سے پوچھنے کہ وہ بیگ کس کا ہے کس کا ہے کیا مطلب وہ بیگ میرا ہے میں کل دلی سے آ رہی تھی کہ میرا وہ بیگ راستے میں گر گیا ایسے کیسے میں وہ بیگ آپ کو دے دوں پہلے آپ کوئی نشانی بتاؤ بیگ کس رنگ کا ہے اور بیگ میں کتنے پیسیں ہیں کالا کالے رنگ کا ہے وہ بیگ ہاں گوری رنگ تو کالا ہی ہے اس بیگ کا دیکھا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ وہ بیگ میرا ہی ہے وہ تو کمبخت میں ہوائی موٹر کی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا بیگ نیچے گر گیا اور اس بیگ میں پیسے کتنے ہیں میں نے تو راستے میں ہوائی موٹر میں بھیک مانگنے والوں کو بھی ہجاروں روپے دیئے تھے اب مجھے کیا معلوم باقی کتنے بچے ہوں گے یہی کوئی لاکھ دو لاکھ تو ہوں گے اس بیگ میں جھوٹ یہ تو جھوٹ ہے وہ بیگ تمہارا ہے ہی نہیں جاؤ تم یہاں سے جا سکتی ہو چڑیا وہ بیگ میرا ہی ہے اگر تم نے سیدھے سے وہ بیگ مجھے نہ دیا تو میں چھین لوں گی تم سے وہ بیگ جا جا اپنا کام کر بڑی آئی چھیننے والی وہ بیگ جس کا ہوا میں اسے لٹا دوں گی گسے میں گوری کوئی وہاں سے چلی جاتی ہے ماں میرا بیگ میرا بیگ کہاں ہے مجھے کیا معلوم بیٹی وہ بیگ تو میں نے ہوای موٹر کی ونڈو میں ہی رکھا تھا ماں اس میں تو میں نے دس لاکھ روپے رکھے تھے یہ کیا ہوا ماں اس جمعانے میں کون اتنا اماندار ہوگا جو ہمارا بیگ لٹائے گا ہمیں پھر وہ چیل اپنی ہوای موٹر سٹارٹ کرتی ہے اور واپس اڑتی ہے چیل اپنی ہوای موٹر گھنے جنگل میں ایک پیپل کے پیڑ پر لینڈ کرتی ہے اور وہاں سے اڑتی ہوئی توتے کے پاس آتی ہے بیٹھو میں ساغر والے جنگل میں رہتی ہوں اس جنگل میں میرا ایک بیگ گر گیا ہے کہیں دیکھا تو نہیں تم نے نہیں چیل دی میں نے تو نہیں دیکھا مگر ہمارے جنگل میں ایک چڑیا رہتی ہے اس کے بچوں کو ایک بیگ ملا ہے چیل بھاگی بھاگی چڑیا کے گھر جاتی ہے چڑیا چڑیا رانی میرا بیگ کل کھو گیا تھا سنا ہے تمہارے بچوں کو ملا ہے آپ شانت ہو جائیں چیل دی وہ بیگ میرے پاس ہی ہے مگر آپ مجھے کوئی نشانی بتائیں تاکہ وہ بیگ آپ کا ہوا تو میں آپ کو دے سکوں ماما وہ کھوی آنٹی مجھے راستے میں کھوڑ رہی تھی وہ کہتی ہے وہ بیگ اس کا ہے کالے رنگ کا ہے وہ بیگ اور اس میں میرا دس لاکھ روپے ہے پھر تو وہ قیمتی بیگ آپ کا ہی ہے چڑیا صندوق سے وہ بیگ نکال کر چیل کو دے دیتی ہے چڑیا میں حیران ہوں تم خود غریب ہو مگر دل کی اتنی امیر کیسے ہو چیل دی میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹی ہمیشہ ایماندھاری سے کام لینا اور اب میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی بات سکھائی ہے پھر چیل اپنی خوشی سے ایک لاکھ روپے چڑیا کو دے دیتی ہے چیل دی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے کام آئیں گے اور میں جاتے ہوئے اس کوئی کو بھی سمجھا دیتی ہوں کہ چڑیا اب میری بہن ہے اگر کسی نے چڑیا کو چھیڑا تو چھوڑوں گی نہیں اسے ایسے چیل وہ بیگ لے کر چلی جاتی ہے اور مممہ چڑیا ان پیسوں میں سے اپنے لیے ایک نظر کی اینک لے لیتی ہے مممہ چڑیا اور اس کے دونوں بچے اب بہت خوش تھے کیونکہ اب چڑیا اچھے سے اڑ سکتی تھی پیارے دوستو ہمیں بھی ہمیشہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے کیونکہ جو ایمانداری کرتا ہے اوپر والا اس کی مدد کرتا ہے آپ کا دھنیوہ گلتیاں تو سب ہی پکشیوں سے ہو جاتی ہیں مگر جو اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہیں ہمیشہ وہی کامیاب پکشی بنتے ہیں گڑیا اور سونو دو بہنے تھی گڑیا بڑی تھی اور سونو چڑیا چھوٹی تھی ان کی مممہ کا نام رانو چڑیا تھا گڑیا اور سونو بیٹی میں بھوجل لینے جا رہی ہوں آپ ندی سے پانی پی کر سیدھی گھر واپس آ جانا مممہ آپ سونو کو سمجھائیں یہ میرا کہنا نہیں مانتی کیوں میں تمہارا کہنا کیوں مانوں اتنی بھی بڑی نہیں ہو تم مجھ سے جو میں تمہارے کہنے پر چلوں سونو شرم کرو گڑیا بڑی ہے بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے پھر مممہ جڑیا بھوجل لینے جلی جاتی ہے گڑیا اور سونو ندی پر پانی پینے جلی جاتی ہے گڑیا اور سونو ندی پر بیٹھی ہوئی تھی سونو بہن اب ہم بڑی ہو گئی ہیں میں نے سوچا ہے اب ہم بھی مممہ کے ساتھ بھوجل لینے جایا کریں گی ایسے مممہ کا کام آسان ہو جائے گا تم ہی جایا کرو میں تو ابھی چھوٹی ہوں کالو کوا وہاں پکوڑے بیچنے آ جاتا ہے پکوڑے پکوڑے گرم گرم پکوڑے گڑیا تمہارے پاس کچھ پیسی ہے میرا پکوڑے کھانے کو بہت دل کر رہا ہے نہیں سونو میرے پاس تو پیسی نہیں ہے اچھا میں ابھی آتی ہوں مگر تم جا کہاں رہی ہو میں اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں سونو وہاں سے چلی جاتی ہے سونو رکو رکو مممہ نے کہا تھا جلدی کھر آنا مگر سونو تو چلی جاتی ہے سونو سیدھی اپنے گھر جاتی ہے وہ اپنی ماں کی چیزیں ادھر ادھر کر کے دیکھتی ہے اور پھر صندوق سے اسے مممہ کا رکھا ہوا سو روپے مل جاتا ہے پیسے مل کے اب میں جی بھر کے پکوڑے کھاؤں گی سونو اپنی مممہ کا رکھا ہوا سو روپے لے کر گھر سے نکلتی ہے کالو کا وابی اسی طرف آ رہا تھا انکل 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 کالو یہ لے پیسے مجھے پکوڑے دیں سو کا نوٹ دیکھ کر کالو خوش ہو جاتا ہے یہ تو چھوٹی ہے اسے کیا معلوم سو کے کتنے پکوڑے آئیں گے کالو گڑیا کو تھوڑے سے پکوڑے دے دیتا ہے گڑیا خوش ہو جاتی ہے اور وہیں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر پکوڑے کھانے لگتی ہے گڑیا بھی گھر پہنچ گئی تھی ابھی تک نہیں آئی یہ سونو کی بچی اگر مممہ آ گئی تو ڈانڈیں گی گڑیا کی بات کرتے ہی سونو بھی آ جاتی ہے ایسے گھور گھور کر کیا دیکھ رہی ہو میں کوئی چور ہوں میں نے آپ کو پیچھے سے آوازیں دی مگر آپ نے میری ایک نہ سنی سونو کسی کی نہیں سنتی بس اپنے دل کی مانتی ہے شام ہو جاتی ہے آج کے لیے یہ دانہ بہت رہے گا میری بچیاں بھوکی ہوں گی میں جلدی سے گھر جاتی ہوں مممہ چڑیا اپنی بیٹیوں کے لیے دانہ لے کر گھر آتی ہے گڑیا اور سونو دیکھو آج میں اپنی بیٹیوں کے لیے سرسوں کے دانے لائی ہوں سرسوں کے دانے گڑیا ہی کھائے گی مجھے تو بھوک نہیں ہے کیوں بیٹی آپ نے کیا کھایا ہے مگر گڑیا چپ رہتی ہے وہ اپنی مممہ کو یہ نہیں بتاتی کہ اس نے تو کالو انکل سے جھی بھر کے پکوڑے کھائے ہیں گڑیا دانہ کھانے لگ جاتی ہے اور مممہ چڑیا بھی تھوڑے سے دانے کھا لیتی ہے رات ہو جاتی ہے آدھی رات کو گڑیا کو تیج بخار ہو جاتا ہے سونو سونو اٹھو میری بہن مجھے تیج بخار ہے گڑیا تمہارا شریر تو جل رہا ہے میں مممہ کو جگاتی ہوں مممہ مممہ اٹھیں گڑیا بہن کو تیج بخار ہے مممہ چڑیا بھی اٹھ جاتی ہے کیا ہوا میری بچی کو مممہ پنکھوں میں بہت درد ہے اور سر میں بھی مممہ میری سان سے رک رہی ہے یہ سن کر سونو رونے لگ جاتی ہے گڑیا بہن آپ کو کچھ نہیں ہوگا مجھے بخار ہو جاتا میری بہن کو نہ ہوتا بہن بھائی آپس میں تو لڑتے رہتے ہیں مگر جب کسی کو کچھ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ دکھ بھی بہن بھائیوں کو ہی ہوتا ہے چپ کر جاؤ میری بیٹی چپ کر جاؤ چلو میرے ساتھ ہم بل بل سے گڑیا کی دوا لے کر آتے ہیں مممہ جلدی چلیں مجھ سے گڑیا بہن کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی مممہ چڑیا پیسے نکالنے کے لیے جیسے ہی صندوق کھولتی ہے مممہ چڑیا کی تو جان ہی نکل جاتی ہے کہاں گے پیسے کہاں گے میں نے کچھ دن پہلے خود یہاں سو روپے رکھا تھا سونو یہ سن کر ڈر جاتی ہے وہ چپ رہتی ہے وہ نہیں بتاتی کہ وہ پیسے تو اس نے چھرا کر کالو سے پکوڑے کھا لیے ہیں یہ کام ضرور اس گوری کا ویرے کیا ہوگا وہی ہمیشہ میرے گھر میں چوریاں کرتی ہے اب میں اپنی بیٹی کی دوا کیسے لوں گی میرے ساتھ چلو سونو پھر مممہ چڑیا اپنی لالٹن اٹھاتی ہے اور اپنی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر گوووں کے گھر جاتی ہے سونو بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں اس کی مممہ کو معلوم نہ ہو جائے کہ پیسے اس نے چُرائے ہیں مممہ چڑیا گوری کووی کے گھر کے درواجے پر دستک دیتی ہے ہاں چھوٹی چڑیا کیوں رو رہی ہو جب بھی دیکھو تم روتی ہی رہتی ہو گوری بہن آپ نے میرے گھر سے پیسے چُرا لیے ہیں وہ پیسے میں نے گھر میں مشکل سمیں کے لیے رکھے ہوئے تھے شرم کرو چڑیا شرم میں نے نہیں چُرائے تمہارے گھر سے پیسے مجھ پر الزام لگا رہی ہو دل تو کر رہا ہے میں تمہاری چونچ ہی توڑ دوں آپ نے پہلے بھی کئی بار میرے گھر میں چوری کی ہے تم نے دیکھا ہے مجھے یا کسی اور نے پیسے چُرا لاتے ہوئے چُپ جاپ یہاں سے چلی جاؤ اگر میرے پتی کی آنکھ کھل گئی تو تمہارے اور تمہاری بیٹی کے پانکھ توڑ دے گا وہ اپنی ماما کی اتنی بیجتی ہوتے ہوئے دیکھ کر سونو اپنے دل سے بہت شرمیدہ تھی وہ اپنے کیے پر بہت پشتا رہی تھی چلو سونو بیٹی پھر وہ وہاں سے اڑتی ہیں چڑیا مٹھو دوتے کے گھر پر دستک دیتی ہے ہریالی دوتی دروازہ کھولتی ہے ہریالی بہن میری بیٹی کو تیج بخار ہے مجھے کچھ پیسے اتھار دے دیں میں لڑا دوں گی آپ کو دن میں تو بھیک مانگنے والے آتی ہیں اب رات کو بھی آنے لگے ہیں یہ کوئی سمیں ہے کسی کے گھر جانے کا میں بہت مجبور ہو کر آئی ہوں مٹھو آواز سن کر باہر آتا ہے اور چڑیا کو کچھ پیسے دے دیتا ہے آج تو مٹھو بھی گھسے میں تھا چڑیا یہ پیسے لے جاؤ اور پھر نہ آنا ہمیں سانے دو شرمیدہ ہوتے ہوئے ماما چڑیا وہ پیسے لے کر اپنی بیٹی کے ساتھ چلی جاتی ہے ماما چڑیا بل بل سے دوا لیتی ہے اس دوا کے دو کترے آپ گڑیا کو پلا دیں وہ ٹھیک ہو جائے گی ماما چڑیا اور سونو جلتی سے گھر لوڑتی ہیں اور پھر ماما چڑیا اس دوا کے دو کترے اپنی بیٹی گڑیا کے موں میں ڈالتی ہے تھوڑی دیر بعد گڑیا اپنی آنکھیں کھولتی ہے سونو سونو میری بہن میری وجہ سے آپ کو رات کے سمیں پریشان ہونا پڑا اب سونو کا دل بھر چکا تھا وہ جوروں سے رونے لگ جاتی ہے ماما مجھے معاف کر دیں میں بہت برے ہوں میری وجہ سے آپ کی سپنیں بیجتی کی اور میں دیکھتی رہی میں کچھ نہ کر سکی ماما وہ پیسے میں نے چڑا کر کالو انکل سے پکوڑے کھا لیے تھے میں وعدہ کرتی ہوں میں پھر کبھی دوبارہ ایسا نہیں کروں گی ماما چڑیا ہنچنے لگ جاتی ہے پہلے پکا پرومیس کرو پھر سوری ملے گی آپ کو ماما مجھے پورا وشماس ہے اب میری چھوٹی بہن خود کو بدل لے گی گندہ کالو انکل اس نے سو روپے کے مجھے کیول دو ہی پکوڑے دیئے تھے پھر وہ سب ہنچنے لگ جاتے ہیں ایسے سونوں نے اپنے گلتے سے سیکھ لیا تھا اور وہ ایک اچھی چڑیا بن جاتی ہے